اور فرینز آج ہمارے پاس جی چولان گری ہی کی طرح کا مونوگرام رکھتی ہے کمپنی لیکن چائنا میں ایک سیپریٹ کمپنی ہے تو آج اس کا فلور سٹینڈنگ ہمارے پاس انورٹر ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس رپیرنگ کے لیے ہے لیکن آج ہم آپ کو پہلے اس کی وائرنگ کرنا سکھائیں گے کہ آپ نے یہ دو ٹن فلور سٹینڈنگ ائر کنڈشنر کی وائرنگ کیسے کرنی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو یہ تمام انفرمیشن دیتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے انڈور جو آؤٹڈور ہے اس کو تو ہم نے آسانی سے کھول لیا اور سکروز ہوتے ہیں اور اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں آتا لیکن اکثر جو دوستوں کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ انڈور کو کھولنے کی آتی ہے کہ وہ اس کو جلدی سے کھول نہیں پاتے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ میں اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا جو بلیک آپ کو کور نظر آ رہا ہے یہ سٹیپ نظر آ رہی ہے یہ اس کا ڈسپلی ہے اور ڈسپلی سے نیچے اس کا جو سارا پینل اور اس کا جو بلور موٹر ہے وہ لگی ہوتی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کھولنا کیسے ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر جو ہے اس کو پش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ کھلتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سلپ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس ٹیسٹر ہونے چاہیے یہاں پھر کوئی فلیٹ چیز ہونی چاہیے تو فلیٹ چیز کو کیا کرنا ہے کم سے کم نہیں چار پانچ انچ نیچے جا کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ان یہ آرام سے کھل گیا ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا تھوڑا سا تین چار انچ نیچے جا کے تو اس کو پش کریں گے دیکھیں اسے دیکھیں یہ پش کیا اور یہ باہر آگیا مکمل اب یہ باہر آ چکا ہے اب ہم اس کو کھول لیں گے اور دیکھیں اس کا جو الیکٹرک پینل ہے وہ میں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اس کا بلور موٹر وغیرہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اب ہم اس کے پینل کو کھولتے ہیں اور آپ کو اس کی وائرنگ دکھا دیں گے آپ نے کیسے کرنی ہے اب جو ہمارے پاس اس قسم کا یونٹ ہے آپ کی آپ جو ہے اس کی وائرنگ جو ہے وہ دو طرح سے کر سکتے ہیں انڈور ٹو آوٹڈور بھی کر سکتے ہیں اور آوٹڈور ٹو انڈور بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ جو اچھی پریکٹس ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو مین کیبل ہے وہ لوڈ کو دی جاتی ہے اور ہیوی لوڈ کی جگہ پہ ہے جی آوٹڈور پہ اور ہمیشہ ہیوی کیبل جو ہے وہ لے کے آئے لوڈ پہ اس سے دو فائدہ ہوتی ہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا الیکٹری کا بل جو ہے اس سے بہت کام آتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپریسر ہے اور جو پی سی بی ہے اور دوسری کمپوننٹس ہیں ان کے جلنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ الیکٹری کا فلو اچھا ہوتا ہے اس وائے سے جو ہے وہ یونٹ کی لائف بڑھ جاتی ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں یہاں پہ سمپلی جو ہے یونٹ میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ L اور N جو ہے وہ کنیکٹر لگا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کسی نے الٹے بھی لگا دیا اس کو لیکن چلے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ L ہے اور یہ N ہے اب دیکھیں یہ ہے اس کی مین کیبل جو کے پی سی بی کے اندر جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا جی دیکھیں ریڈ اور برون وائد لگائی ہے جو کہ ہماری ریڈ جو ہے وہ انڈور کو جا رہی ہے جبکہ main cable جو ہے وہ ہماری brown wire ہے اسی طرح سے white جو ہے وہ indoor کو جا رہی ہے اور جو blue ہے وہ ہماری main neutral wire ہے اسی طرح اس کے ساتھ arthing کی wire لگا دیں اور یہ complete ہو جائے گا لیکن اب جاتے ہیں indoor کی طرف تو indoor میں دیکھیں same اسی طرح سے connections ہیں آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ اچھی موٹی cable use کریں کیونکہ indoor بھی میں بھی heavy load مجود ہے تو وہ کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وجہ سے کہ یہاں پہ جب یہ hitting mode پہ چلے گا تو یہ heavy load لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ n اور اس کے اوپر کاما لکھا ہوا ہے n اور کاما کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی neutral کی wire ہے اور دیکھیں یہاں پہ ایک loop دیا گیا ہے loop لگا کے اور neutral جو ہے وہ دوبارہ دوسرے neutral جو کاما والا neutral ہے اس کے اوپر چرہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں heater لگی ہوں میں اس unit کے اندر اور یہ heater کا neutral دیا گیا ہے جبکہ اس کے جو control جو phases ہیں وہ اس PCB سے control ہوں گے ان relates کے ذریعے سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے connection کہاں پہ ہے تو یہ neutral چلا گیا اس کے اندر اور اس کے بعد جو main line اور neutral جو ہے وہ l اور n پر آ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے outdoor میں آپ کو دکھایا red اور white تو یہ یہاں پہ آ گیا ہے تو یہاں پہ یہ connection complete ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ communication کی وائر اس میں یہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں موجود ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی اور دیکھیں جی اس کی communication وائر جو وہ میں نے ڈھونڈ لی ہے تو دراصل میں تھوڑا بھول گیا تھا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہے جس کی communication وائر تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں connector ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ connector ہے جی xp ایک منٹ توڑا سٹیل ہو جی ہاتھ جی xp 103 جو ہے وہ یہاں پہ connector ہے اور اس connector کے through جو ہے وہ indoor اور outdoor pcb جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ red اور blue sorry red اور black wire یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو آپ نے بھی red اور black ہی آپس میں attach کرنی ہے outdoor کے ساتھ تو وہ کونسا connector ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو وہ دیکھیں یہاں پہ connector دیکھیں outdoor میں یہ ہے جی یہاں پہ outdoor دیکھ لیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ green color کا جو connector ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ green color کا connector اس وقت آپ دیکھ سکتے ہوں گے تھوڑا سا یہ focus کالے جی تو یہاں پہ دیکھیں xp 209 جو connector ہے یہ جی communication کا connector ہے تو آپ نے ان دونوں کو آپس میں attach کر دینا ہے تو دیکھیں یہ wire بھی اس طرح پڑی ہوئی ہے تو red اور black کو ایک دوسری کے ساتھ same wires کے ساتھ attach کرنے ہے اگر آپ نے اٹھا کر دیا تو pcb جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے کام نہیں کریں گے اور آپ کو error جو ہے وہ display پہ show ہو سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی out indoor کے جو pcb ہے تو اس کے تمام connections میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہمیں ہمیں ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک موٹا سا transformer نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے transformer جو ہے اس میں لگا ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ pcb جو ہے وہ ایس ایم پی ایس نہیں بلکہ سیمپل جو ہے وہ پار سپرائز سے کام کر رہا ہے transformer کے ذریعے سے تو اس دیکھیں transformer کا دیکھیں یہاں پہ input آیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ red connector جو ہے یہ لگا ہوا ہے جی xp میں آپ کو تھوڑا zoom کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جی xp one one three تو یہاں پہ یہ اس کی main supply ہے اور یہ جاتی ہے جی transformer کو اور یہ اس کا output 12 volt تو یہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ 12 volt جو ہیں وہ پھر یوز ہو رہے ہیں جی یہاں پہ ریلیز کے لیے اور اس کو پھر 5 volt میں convert کیا جا رہا ہے تو اس سے یہ pcb کام کر رہا ہے اس کے بعد دیکھیں main supply سے دیکھیں دو input آ رہی ہیں دو تارے آ رہی ہیں اور ایک تار جو ہے وہ اس pcb کو operate کرنے کے لیے تو ایک تار جو آ رہی ہے وہ ہے جی ہیٹرز کو operate کرنے کے لیے دیکھیں دونوں الگ لگ لگی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیچے relay بھی لگی ہوئی ہے blue color کی تو یہ جو ہے ہیٹر کے لیے ہے اور یہ جو دیکھیں یہ ہیٹر کی wire نیچے گئی ہوئی ہے اور یہ اس کی main supply یہ brown جو ہے اس کی main supply ہے تو یہ دونوں آپس میں connect ہیں اور یہ دیکھیں دوسری جو brown supply آئی ہے دوسری جو تار ہے یہ تار جو ہے یہ اس pcb کے لیے جو ہے وہ main supply ہے تو اس طرح سے یہ سارا سسٹم یہاں پہ کام کر رہا ہے بات کرتے ہیں مزید اس کے connections کی تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو capacitor لگا ہوا ہے یہ جی اس blower motor کا ہے جو کہ اندر چلتی ہے تو دیکھیں اس پہ بھی بہت جلد ویڈیو میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ آپ نے کیسے تیسٹ کرنا ہے اور اس کی speeds ویرہ کو کیسے تیسٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہ connector لگا ہوا ہے 4 wire اور 6 wires کی جو ہے وہ motor ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اور کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ red color کا یہاں پہ ایک اور connector لگا ہوا ہے تو یہ جی یہ connector لگا ہوا ہے thermostat میں یہ thermostat جو ہے اوپر heater جو اس میں لگے ہوئے ہیں اس کے لیے ہے اور heater کو وہ جب overload ہے جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ heat تو اس کو بند کر دیتا ہے تو اس طرح سے یہ protection کے لیے لگایا گیا ہے safety کے لیے اور اس کا جو heat system ہے وہ reverse valve سے نہیں بلکہ heater سے ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی دیکھیں یہاں پہ connector to connector ہیں تو connector to connector جو ہے وہ بہت easy ہوتا ہے کوئی بھی آپ غلط نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کے اوپر color coding بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا size جو ہے وہ جو ہے برابر کا ہوتا ہے آپ ایک سے دوسرے connector میں انس کو install نہیں کر سکتے تو اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں جو ہے وہ outdoor کو outdoor میں بھی تمام connections جو ہے وہ connector to connectors ہیں زیادہ اور اس کے علاوہ وائرنگز ہیں لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ اس کے pcb کی explanation بھی دیں گے اور اس کے علاوہ اس کے جو connections ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے